مسلمان کو پیدار ہونا چاہیے ہمیں تعصر سے نکل کر حق و حقانیت کے پیچھے جانا چاہیے تمام طرح کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں یہ مکتبت و شاملہ علیہ السنت کا چھپا ہوا ہے گیارہ ہزار سے زیادہ اس میں کتابیں موجود ہیں اسی طرح ہمارے ہاں ارنور کے نام سے سیڈیز نکلتی ہیں اس میں تمام طرح ہماری کتابیں موجود ہیں یہ علم کا دور ہے یہ تحقیق کا دور ہے اپنے ایمان کو بچانے کا دور ہے کہ رسول خدا اور حل بائے اس سے مختلف عادیث نکل آئیں کہ آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل آئے جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا آئے فرمایا حق کو تلاش کرنا اتنا مشکل آئے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چھوٹی چلے اور اس چھوٹی کو ڈونڈ پاؤ لیکن اللہ نے احسان راستہ بنا دیا رسول خدا نے احسان راستہ بنا دیا اور حق کی پہچان کس کو قرار دیا فرمایا علیم الحق والحق معا علی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یہ مت دیکھنا لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے علی حق کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ حق علی کے پیچھے جاتا ہے جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے شخصیات کا کردار تاریخ میں دیکھو اور جب اس سوچ پہ انسان آتا ہے تو انسان کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے کہ آج ہم منتظر ہیں کس کے امام زمانہ کے انتظار کا مطلب کیا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اس شخص کی طرح انتظار کریں جو ٹکٹ لیتا ہے اور ویٹنگ لاؤنچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب جہاز آئے گا کب بس آئے گی کب ٹرین آئے گی یہ انتظار کا مطلب ہے ویٹنگ انتظار کا مطلب نہیں ہے حدیث سنا ہوا افضل العمال انتظار الفرج بہترین عمل انتظار مولا ہے لفظ ہے عمل اس کا مطلب انتظار ایکٹ ہے ایک عمل ہے انتظار بے عملی کا نام نہیں ہے جو بس کا انتظار کرتا ہے جہاز کا انتظار کرتا ہے وہ کچھ کر نہیں رہا وہ بیٹھا ہوا ہے ویٹنگ میں ہے ہمیں ایسے ویٹ نہیں کرنا جیسے پیسنجر ویٹ کرتے ہیں افضل العمال انتظار عمل ہے تو عمل کی کیفیت ہوتی ہے مثال میں آپ کو کہوں کہ نماز بہترین عمل ہے آپ پوچھیں گے مولانا نماز ہے کیا اگر یہ عمل ہے اس کے کچھ رکن ہوں گے اس کے کچھ ارکان ہوں گے اس میں سجدہ ہے اس میں رکوع ہے اس میں حمد ہے اس میں قنوت ہے اس میں تشہود ہے یہ نماز ہے یہ اس کے عمل کے ارکان ہے تو سوال ہی آئے اگر مجھے امام زمانہ کا انتظار کرو اور اگر انتظار عمل ہے تو یہ کیسا عمل ہے مجھے اس میں کرنا کیا ہے یہ کوئی خاص ایکٹیوٹی ہے جو مجھے انجام دینی ہے تو معصوم فرماتے ہیں انتظار ایک عمل ہے مولا یہ کیسا عمل ہے مجھے کرنا کیا ہے تو آسان سا معصوم کا جملہ ہے فرما سلمان و مننان اہل الویت سلمان ہم اہل الویت میں سے ہیں پوچھنے والے نے کہا کہ مولا نہ سید ہے نہ بنو حاشم ہے یہ اہل الویت میں سے کیسے بنا ٹھیک ہاں فرماتے ہیں جب جب تو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی کی یاد آتی ہے جب ایک مؤمن شیعہ کو دیکھے اسے کیا یاد آنا چاہیے جب ہم کسی شیعہ جوان کو دیکھیں کیا یاد آنا چاہیے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب تک اور انسان علم کہاں سے حاصل کرتا ہے سماعت سے انسان علم حاصل کرتا ہے جب تک اپنی سماعت کو پاورفل نہیں کریں گے یعنی جب تک وہ نہیں سنیں گے جو اہل الویت کہنا چاہتے ہیں جب تک وہ نہیں سنیں گے جو امام زمانہ سنانا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں عارف قازمی کون ہے واقع میں کون ہوں آپ کون ہیں تو آپ ہیں آپ کی سوچ جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں ہاتھ سے قوے شامعہ سے لسان سے قوے لامسہ سے قوے سامعہ سے سن کر قوے باسرہ سے دیکھ کر جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے دماغ میں گیا جو آپ نے سنا وہ آپ کے مائنڈ میں گیا جس چیز کو آپ نے محسوس کیا یہ چیز نرم ہے یہ چیز سخت ہے یہ چیز گرم ہے یہ چیز تھنڈی ہے یہ آپ کے اندر معلومات جا رہی ہیں آپ نے سنگا آپ کو پتا چلا فلاں میں خوشبو ہے فلاں میں بدبو ہے آپ نے چکھا آپ کو پتا چلا فلاں چیز میٹھی ہے فلاں چیز گھٹی ہے تو ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں پانچ حواس سے حاصل کر چک کر سنگ کر دیکھ کر سنگ کر ٹچ کر کہ ہمیں پتا چلتا ہے کس چیز کا علم کتنا تھا تو اب ہی تک پچاس سال کے ہیں تیس سال کے ہیں چالیس سال کے ہیں جو کچھ آپ نے لیا وہ آپ کی سوچ بن گئی آپ نے علی کو لیا علی والے بن گئے فلاں نے فلاں کو لیا اس مکتب کا بن گیا اب آپ سے جو بات نکلے گی وہ وہی ہوگی جو آپ نے حاصل کیا ہے جو آپ نے علم حاصل کی آپ نے مائنڈ میں ڈالا وہی چیز آپ کی سوچ نکلے گی اگر میں آپ سے مشورہ لوں گا آپ جب آپ اسی صدر ہوگے جو ڈیٹا آپ کے ذہن میں ہے آپ اس ڈیٹا سے باہر جائی نہیں سکتے آپ اس علم سے باہر جائی نہیں سکتے کم از کم دن میں ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھو کم از کم ایک صفحہ تفسیر قرآن کا پڑھو کم از کم ایک صفحہ نحجر بلاغہ کا پڑھو کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اتنے لوگ ہیں اور سب کا عقید دیکھیں عقیدہ رکھنا آرہا ہے اور عمل کرنا آرہا ہے علی کو امام ماننا آرہا ہے اور سلمان بننا آرہا ہے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یا علی کہنا آسان آئے لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل آئے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے لیکن کتنے لوگ کربلا میں پہنچے یعنی عقیدہ رکھنا آرہا ہے اس عقیدے پہ عمل کرنا آرہا ہے جب تک اپنی عقلوں کو علم کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے معذو فرماتے تب تک تمہارا عمل مضبوط نہیں ہو سکتا اے مومن تم کتنا اس رگر کلتے ہو اپنی عقل کو مضبوط کرنے پر اور قیامت میں جو ترازو خدا نے قرار دیا ہے وہ ترازو علم کے بنیان پر ہے جس کی جتنی علم زیادہ ہوگی اس کا اتنا مقام بھی اللہ کے قریب زیادہ ہوگا اور بھائی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کیا نا مدینہ العلم و علی انبابہا میں شہر علم ہور علی اس کا دروازہ ہے یعنی شہر بھی آپ کو دیا گیا دروازہ بھی آپ کو دیا گیا تو علم بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا جتنا علم ہمیں حاصل کریں لیکن ہم اس علمیں احلوبائیت سے بہت دور ہیں تو فرما علم حاصل کروگے صرف عقیدہ نہیں علم ہوگا تو عقیدہ کام والا ہوگا اگر احلوبائیت کو مانتے ہو تو احلوبائیت کی صیرت پر عمل کرنا ہوگا